اسلام علیکم ایوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہیں ہم سب لوگ گھریے سے ہوں گے جی تو الحمدللہ اللہ صلو کے فضل و کرم سم بلکل ٹھیک ہوں جی تو فرین آج میں آپ لوگوں سے بہت ہی مزیدار شامی کباب کی ریسپی شیئر کروں گی جو کہ بہت ہی مزیدار اور ڈلیشیس بنے تھے جی در چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اس کی ریسپی یہاں میرے پاس ہے آدھا کلو دال جس کو میں اچھے سے واش کر کے بھگو دیئے تھے دو گھنٹے کے لیے اور دوسرے نمبر پر میرے پاس ہے یہاں بیف ہے ایک کلو اس کو میں اچھے سے واش کر لیے اور اسی دوران جو بہن بھائی چلنل پر نہیں ہوئے ہیں پلیز میں چلنل کا سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور مجھے سپورٹ کریں جو بہن میں سپورٹ کر رہے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ جی تو یہاں دال اور بیف کو دال اور بیف کو میں اس میں ڈال دیا اور جو سپائسٹیز ہیں وہ آپ کا بتاتی ہوں یہاں میرے پاس ہے ون ٹیبل سپون دادر میچ ہے سرخ اور ہاف ٹی سپون ہے میرے پاس ہلدی جو کہ اس میں ڈال دیں گے اور نمک بھی تقریباً میں اس میں ون ٹیبل سپون ہی ڈالا ہے اور آپ اپنے ٹیسٹ کے کوڈنگ اس میں کامیہ زیادہ کر سکتے ہیں جی تو کھڑے مسالے میں جو میرے پاس ہے وہ ہے سابود دنیا ہے سابود زیرہ ہے اور تقریباً سات اٹھ میرے پاس لونگ ہے بارہ تیرا سب کالی میرچی ہے اور سٹیک ہے تین دال چینی کی یہ ساری سپائسٹیز اس میں ڈال دیں گے اور اگر آپ کے پاس کھڑی پتہ ہے تو وہ بھی ضرور اس میں ڈال لیں اس سے بہت اچھا ذائقات ہے مجھے تو ملانی تھا کیونکہ میں ہمیشہ جب بناتی ہوں تو کھڑی پتہ ضرور ڈالتے ہیں لیکن اس دوران مجھے کھڑی پتہ نہیں ملا بزار سے تو آپ کو بتا رہی ہوں کہ جب آپ کے پاس ہے تو اسے ضرور اس میں ڈ کریں اور تقریباً میں نے اس میں ڈالے تھے تین ساڑھے تین گلاس پانی کے اور اسے جو ہم ویٹ لگائیں گے بیس سے پچیس منٹ جی تو دیکھیں اس کو ویٹ لگا لیا میں نے بیس سے پچیس منٹ ہو گیا اور یہ بہت اچھے دال جو ہماری گل گیا جو سات میں بیف ہے وہ بھی بہت اچھا گل گیا اور جو اس میں سٹیک تھی اور کھڑا مسالہ تھا لونگ وہ میں اس میں سے ریموو کر لوں گی اور اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی کسی مشین سے میں مکس نہیں کر رہی اور اس میں میں ڈالوں گی فریش کٹا ہوا سبز دنیا اور سبز مرچے جی تو میں اسی سے اس کو مکس کروں گی کسی مشین میں ڈالی دیکھتا اچھے سے یہ مکس ہو گیا اور ابھی میں اس میں ایک ڈال لوں گی انڈا انڈا ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سے کر لوں گی مکس ہاتھوں سے اسے مکس کریں گے اچھے سے یہ ہو گیا اسے میں نے تقریباً ایک یا ڈیڑھ گھن ٹائم نے فریج میں بھی لکھا ہے یہ چھوڑا سا ہاتھ ہو گیا اسے چھوڑا اس کی ٹکیہیں وہ بنتی ہیں شامی کباب اچھے بنتی ہیں تو اسی طرح میں اپنے ہاتھوں کے مدد سے ساری شامی کباب بنا لوں گے بنانے کے بعد میں نے یہاں پین میں ڈالا ہے تقریباً چار پانچ ٹیبل سپون میں ککنگ آئل ڈالے اسے زیادہ نہیں ڈال سکتے کیونکہ اسی آئل میں بہت اچھے سے یہ بن جاتے ہیں تو یقین مانیں کہ یہ بہت ہی مزے دار بنے تھے اور ایسے ہی ہم شامی کباب بنا کے تو وہ فریج میں رکھ سکتے ہیں ایک مہینہ ہم استعمال کر سکتے ہیں یہ بلکل بھی حراب نہیں ہوتا یہ ہنگی فائنل لک بہت ہی مزے دار اور ڈیلیشنس تے کباب کی ریسپی آپ لوگ اسے میں نے شیئر کی امید کرتی ہیں آپ سب لوگوں پسند آئے گی مجھے دواں میں یاد رکھئے حوش رہیے عباد رہیے اللہ حافظ